دبائی میں ہونے جا رہے کرکٹ کھیل کی انڈیا جونئر پلئیر لیگ میں پنجاب ٹائگر کی ٹیپ میں مکھے پلئیر کے طور پر بٹالہ کے رہنے والے ایک امجوت کے چونے جانے کو لے کر یہاں ایک امجوت کے پریوار والوں میں خوشی کی لہرہ بھائی پریوار کو اس بات کا گھر میں کی ان کے بیٹے نے چھوٹی عمر میں ان کا نام روخشن کیا وہیں ایک امجوت اور اس کے پریوار والوں کو پوری امید ہے کہ ایک امجوت بٹالہ اور پنجاب کا الگ ہی نام رچے گا دبائی میں کرکٹ کھیل کی انڈیا جونئر پلئیر لیگ ہونے جاری ہے لیگ 19 ستمبر کو شروع ہونے جاری ہے اور یہ لیگ 30 ستمبر تک چلے گی وہیں اس لیگ میں پورے بھارت کی سولر ٹیمیں حصہ لینکڈ اور ان کے بیچ مقابل ہوں گے جبکہ اس لیگ کے لیے پورے بھارت میں قریب اچاس ہزار سے زیادہ انڈرن اینڈنگ کھلاڑیوں نے ٹرائر دیا ہے اور انہوں نے سے محض دو دو چالیس کھلاڑیوں کو چنا گیا ہے وہی ان میں سے ایک امجوت ہے ایک امجوت نے بتایا کہ وہ محض سترہ سال کا ہے اور اسے کرکٹ کھیل بچوان سے ہی پسند تھا تارہ سال دا ماں تے دوبائی آئی جے پیل ٹورنامٹو ہون جا رہا ہے وہ دے میری سیلیکشن ہوں اسی چنڈی کا سیلیکشن کیمپ ہوئی اسی انہوں نے چاہے پر فارم کیتا تھے ان دوبائی جیڑا آئی جے پیل ٹورنامٹو ہون جا رہا ہے وہ دے سلیکٹ ہو یہاں بڑی ایکسائیٹمنٹ ہے کہ ایکسائیٹمنٹ ہوئی ہے پہلے نمبر ہے کہ میں پر فارم کرنا ہوتے جاؤ گئے کہ انہوں نے اپرچینٹی ملی ہے ہر کسے انہوں نے مل ساکتی سو جے ملی ہے تو میں بڑی اگار کے بکھا ہوا تاکہ اگلی میرا فیوچر برائیٹو ہے کرکٹس میں اہی کہنا چاہاں ہاں کہ جدہ اجکال نشیج بہت زیادہ یوتھ ہے اوچھوں نکل کے یوتھ نو سپورٹس والے زیادہ تیان دینا چاہیے سپورٹس کلاہ ہی نہیں ہے کہ کسے ایم تک پہنچن لی ہڈی ہیلتھ لی بڑی ہوئی ہے کوئی بھی گیم کھیل دیا فوٹبال کرکٹس ہاری ہیں ہڈی ہیلتھلی بہو ہوئی ہے کوئی نقصان نہیں ہے چھوٹے اندھے تھا ہوں پہلا شانک سی پھر شانک تو میں اپنے فیوچر ج بدلنا چاہیے ہیں میں چنڈی گھڑ گیا ہی دو ہزار بارہاں سے وہ تھے ڈی اے بی سکول سیکٹر اٹھ چھو تھے میں کوچنگ لئی تھے اتھے تین سال میں کوچنگ لئی تھے پھر میں اتھے ہوں مارشل کرکٹ اکیڈمی ہوتھے کھیلنا گرداسپور میں کو بہت خوشی ہے کہ میرا برادر پنجاب کی ٹیم میں سیلیکٹ ہوا آئی جے پی ال میں اور اس کو جیسے کی میرے فادر نے بتایا اس کو شروع سے بہت زیادہ کریز ہے اس چیز کا ہم نے پورا اس کو سپورٹ کرا پیرنٹس کی پوری سپورٹ تھی ہر طرف سے اس کو سپورٹ ملی ہے اور جیسے کی آپ نے نشوں کے بارے میں بھی پوچھا تو میں تو یہ کہنا چاہوں گی ہمارے مدر اور فادر کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ ان سب چیزوں سے دور رکھا ہمیں اتنے سنسکار دی اتنے ویلیوز دی کہ ہم لوگ ان چیزوں میں نہ پڑیں اسی وجہ سے میرا بھائی بیا ان چیزوں میں نہیں ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ ایسے ہی اپنے ماں باپ کا اور ہم سب کا اور اس دیش کا نام روشن کرے گا ایک ہمجود کے پیتا نے بتایا کہ مچ 19 ستمبر کو شروع ہونے جا رہے ہیں چودہ کو سبھی کھلاڑی دبائی جائیں اور وہیں انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا پنجاب کی ٹیم پنجاب ٹائگر کی طرف سے اور آنڈر کے طور پر کھیل رہا ہے اور یہ ان کے لئے بہت ہی گرب کی بات ہے جنوری ستارہ میں چندیگر میں ٹرائل تھے آئی جے پی ایل کے محالی میں تو پچی چھبیس تائی جنوری کو میں ان کو ٹرائل دلانے کے لئے وہاں لے کے گیا وہاں ہمیں جا کے پتا چلا کہ ہندوستان میں ٹوٹل پچونجہ ہزار بچے تھے جنہوں نے اس آئی جے پی ایل کے اپلائی کیا تھا اور ان میں سے انہوں نے دو سو چالی بچوں کو سلیکٹ کیا اور ہندوستان میں سولہ ٹیمیں بنائی ہیں اور یہ پنجاب کی جو ٹیم ہے پنجاب ٹائگر اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایز اے اوپنر بیٹسمن ایز اے بالر ایز اے آل راؤنڈر یہ ریپریزنٹ کرتا ہے اپنی ٹیم کو اور ان کی ٹیم جو ہے یہ جو ٹورنمنٹ ہے آئی جے پی ایل کا یہ دبائی میں انیس سبتمبر سے نتیس سبتمبر تک ہو رہا ہے اور یہ چودہ سبتمبر کو چندیگر سے دبائی کے لیے جا رہے ہیں دیکھو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ہم گھر میں یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ سب ہی ماں باپ کو اپنے بچوں کو سپورٹس کی اور دیان دلانے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ صبح پانچ بجے سے لے کے رات نو مجھے تک یہ یا تو گراؤنڈ میں ہوتا ہے یا سکول میں ہوتا ہے اگر سب ہی بچوں کا رجان سپورٹس کی طرف ہو جائے تو میں سوچتا ہوں کہ کوئی بھی نشے کے لیے سوچ ہی نہیں سکتا کیونکہ بچوں کے پاس نشے کے بارے میں سوچنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوگا سو میری تو یہ پرارتھنا ہے پرماتمہ سے کہ جتنا بھی یوتھ ہے پنجاب کا وہ سپورٹس کی اور دھیان دے تاکہ نشوں سے دور رہ سکے ایکم جوتھ سنگھ کی ماں نے بھی اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ ایکم جوتھ کا سیلیکشن ہوا ہے وہیں ایکم جوتھ کی ماں کا کہنا ہے کہ ان کو بہت گرب ہے ان کے بیٹے نے ان کا نام روشن کیا اور پورا بشواس ہے کہ ان کا بیٹا اچھا پردشن کرے گا بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میرا بیٹا کھیڈن لی جا رہا ہے دوبائی چھوٹے ہوتے تو یہ نے بڑا شاہن سی گا کہ میں کرکٹی کھیلا کاروچ پریکٹس کردہ سی ہولی ہولی انہیں ساڈینا ان سے سم کتا کہ دوسری میں چندی گھڑ پاؤ میں کوچنگ لینے نہیں ہا پھر اسی آٹھ سیکٹر چل دیئے بھی لاہور سکول ہے اتھے ادھی اڈمیشن کروائی اتھے انہیں کافی اچھا پرپورم کیتا اس تو بعد تھوڑی سٹڈی پچھے جان کر کے اسے پر انہوں بٹا لے لے آئے چلو دونوں پاسے دی ملو بر ابر چل دی رہے سٹڈی بھی چل دی رہے گیم بھی چل دی رہے پھر اس کر کے اسے انہوں بٹا لے لائے چی انہیں آکے اسے انہوں کوئی گل کے ہی کہ بیٹا دونوں پاسے مینج کرو گے اسے کرواماں گے ادھروایز اسے ایک پاسے چنانگے کوئی یہ کیا لگا میں کراں گا دونوں پاسے پھر خیرے نے ہارڈ لے بر کیتی ہے گردازپور ڈیلی جاندہ سویرے سکول جاندہ سکول نو آکے پھر انہیں ڈیڑھ کے واجے ادھر جاندہ راتی نو بجے آندہ آکے رات نو دو کنٹا ڈیڑھ کنٹا دو سٹڈی کر کے اور ٹینتھ وچو اچھے مارکس بھی لائے سا انہوں کوئی یہ دی چھے ملو گلہ نہیں رہا چلو اپنے دونوں پاسے لے کے چل رہا ہونے نو موقع ملیا کہ میں آئی جے بیل دے ملو گلنے دیتے آڈیشن تے اوڈیشن تے اوڈیشن تے چھے سلیکٹ ہو گیا ٹرائل دیتے اوڈے ہونے بڑی انہوں ایکسائیٹمنٹ ہے اور اسی ایزی مدر بینگے مدر میں نو بڑی ہے کہ میرا بچہ کچھ کر کے دکھائے اور اپنے سکول دا اپنے شیر دا نام روشن کرے اور اپنا پیرنٹس نوں اور اکھاس کر اے دا فیوٹر برائٹ گتاسپور سے ناشن باز کے لئے بھپال سینکی ریپورٹ